چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ان کے پر دباؤ نہیں ہے اچھا بڑی باتیں کرتے تھے آگ ہو اس کے جواب میں آیا تھے کہ آگ کا جواب شولے سے ملے گا پتھر کا جواب چٹاؤن سے ملے گا کیا ہوا کس چیز کی ویہ سے یہ عمران حان کا گھنٹوں میں ساتھ چھوڑ گئے یہ پتلی گلی بھی اس کو نہیں کہیں گے کہ پتلی گلی سے کتراتے ہوئے نکل گئے یہ تو سیاست کی بات کرتے ہیں کہ فیل وقت ہم نے سیاست کو خیر بات کہا ان کو تو ہمیشہ گلی سیاست چھوڑ دینی چاہیے خوش آمدید عبدالسطار خان کی طرف سے یہ جو عمران خان کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ان کے پر دباؤ نہیں ہے اچھا بڑی باتیں کرتے تھے یہ کوئی پتھر ہو یا آگ ہو اس کے جواب میں آیا تھے کہ آگ کا جواب شولے سے ملے گا پتھر کا جواب چٹاؤن سے ملے گا یہ پچھلے ایک سال کے ان کی سٹیٹمنٹ نکال کے دیکھ لیں کتنے بلند و بام قسم کے یہ دعوے کر رہے تھے اور کیا ہوا کتنے منٹ لگے کیا ہوا کس چیز کی ویعہ سے یہ عمران خان کا گھنٹوں میں ساتھ چھوڑ گئے یعنی کہ اگر ان سے ان کا پورے پچھلے سال کا حساب لے لیا جائے کہ پچھلے ایک سال میں آپ کے جو بیانات تھے وہ تو لگتا ہے ایسے تھا کہ شاید پاکستان میں یہی ایک بریڈ ہے جو بہت بہادر ہے بہت دلیر ہے کسی بات پہ کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں ذرا سا کئی سے اشارہ ہوا ہوا چھوڑ کے چلے گے بھاگ گئے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا جس کی رات دن جس کا ذکر کیا کرتے تھے پورا ایک سال میں ایک سال کی بات کر رہا ہوں جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی اس کے بعد کہ ان کے بیانات دیکھ لیں جو ساری دنیا آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے ہم بھی دیکھتے ہوتے ہیں ہم تو چلاتے تھے نا ان کے بیانات وہ دیکھ لیں اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ پتلی گلی بھی اس کو نہیں کہیں گے کہ پتلی گلی سے کتراتے ہوئے نکل گئے یہ تو سیاست کی بات کرتے ہیں کہ فیل وقت ہم نے سیاست کو خیر بات کہا ہے ان کو تو ہمیشہ گلی سیاست چھوڑ دینی چاہیے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے سیاست کرنا ہم تو بہت اچھے علاقات میں جب آئیڈیل ہوتی ہے کنڈیشن جب ہمیں ساتھ مل رہا ہوتا ہے پیچھے سے بھی ساتھ مل رہا ہوتا ہے دائیں سے بھی ساتھ مل رہا ہوتا ہے بائیں سے بھی ساتھ مل رہا ہوتا ہے ہم اس میں سیاست کر سکتے ہیں کڑویل حالات میں ہم سیاست نہیں کر سکتے ذرا سا کس نے آنکھیں دکھائیں تو بھاگ گئے اس جگہ سے بھاگے جس جگہ سے سال سے ایسے برا جمع تھے کہ لگتا ایسے تھا ان کی باتوں سے کہ اگلے دو سو سال تک ان کو نہیں ہٹا سکتا ان کو ہلا ہی نہیں سکتا یہ کھڑے رہیں گے اتنی حمد ان میں نہیں تھی کہ یہ عمران کے سامنے کھڑے ہوگا کسی ایک وقت میں کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ غلط کر رہے ہیں اتنی حمد نہیں تھی ان میں یہ بہت دبا ملاحظہ جیسے سٹوڈنٹ نہیں کھڑے ہوتے تھے ٹیچر کے سامنے ہیڈ ماسٹر کے سامنے یہ ایسے کھڑے ہوتے تھے بہت دبا ملاحظہ کھڑے ہوتے تھے سر 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 جی 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 اس کے علاوہ تو بات ہی نہیں کرتے تھے پھر ٹی وی پہ آکے سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ ٹاک شو پہ ایسے باتیں کرتے تھے جیسے کہ یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ عمران کے سامنے ہی بولتے ہوں گے نہیں ایسا نہیں تھا عمران کے سامنے ان میں سے کوئی نہیں بولتا تھا آج بھی یہ عمران کو چھوڑ چکے لیکن عمران آ جائے تو عمران کے سامنے یہ بھی نہیں کہہ سنگے کہ سر ہمیں اپنے بچوں کا خیال آ گیا تھا سر ہمیں اپنے کاروبار کا خیال آ گیا تھا سر ہمیں اپنے کیریئر کا خیال آ گیا تھا سیاست دان یا سیاست دان کے ساتھی وہ ہوتے ہیں جب سیاست دان لیڈر کوئی غلطی کر رہا ہوتا تو اس کے سامنے بولتے ہیں کہ سر یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے یہ غلط کر رہے ہیں آن ریکارڈ کئی چیزیں آتی ہیں ڈیسنٹنگ نوٹس آتے ہیں پوری دنیا کی سیاست میں یہ دیکھنے میں آیا بڑی سے بڑی حکومت ہوتی ہے بڑے سے بڑا وزیراعظم ہوتا ہے اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں جس جگہ پہ سمجھتے ہیں ان کا لیڈر غلط کر رہا ہے بولتے ہیں یہ نہیں بول رہے تھے کتن ایک لحاظ سے نہیں بول رہے تھے کوئی واقعہ ہوتا تھا اور یہ آ کے بڑا چڑھا کے پھر بیان کرتے تھے اب وہ نہیں بچے گا وہ نہیں بچے گا پتہ لگا سیاسی طور پہ خود نہیں بچے سیاسی طور پہ کہاں جائیں گے کوئی پناہ گزین ہوں گے جیسے کہ ایک زمانے میں اخوانستان آتے تھے اخوانستان کے لوگ آتے تھے یہاں پہ پناہ گزین اداروں میں وہ جگہوں پہ رہتے تھے جیسے اخوان پناہ پناہ گزین تھے تو کیا آج پھر ایک نہیں سیاستدانوں کی پناہ گزین بنائی جائے گی کہ جناب آپ نے آ کے وہاں پہ پناہ لینی اور آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا کہ جناب یہ سیاستدان تھے جنہوں نے پناہیں لے لی ہیں معافی مانگ لی ہے توبہ کر لی ہے کہ ہم ایسی سیاست میں نہیں آتے کسی ایک کا اپنا ووٹ بینک نہیں ہے کسی ایک کا اپنا ووٹ بینک نہیں ہے آنے والے وقت میں اگر سیاست کرنی پڑ گئی ووٹ لینے پڑ گئے تو کس بیس پہ لیں گے جو آپ کے سیاسی مخالف تھے ان کی تو آپ صبح دوپیر شام آپ نے ایسی تحصی کی ہوئی تھی تو اب کیا عمران خان کی ایسی تحصی کریں گے اپنا ووٹ لینے کے لیے ووٹ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا یا پھر سیاسی میدان سے بھی انتخابی میدان سے بھی چھوٹی لے لی گئی کہ اب ہم انتخابی میدان میں نہیں اتریں گے سیاست کے علاوہ انتخابی میدان میں نہیں اتریں گے کیا جن کی وجہ سے جن کے خوف کی وجہ سے عمران خان کو چھوڑا ہے کیا وہ آپ کو پناہ دینے کو تیار ہو جائیں گے کیا آپ کو کسی جگہ پہ جگہ مل جائے گی کہ آپ وہاں پر جاگے کوئی سیاست کرسکیں ٹی وی پہ آسکیں ٹاک شو کرسکیں سیاسی بیانات دے سکیں سوشل میڈیا میں آسکیں سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ آپ وقت جب بقت آیا جب اصل بقت آیا کہ جس وقت میں کھڑے ہونے کا تھا امتحان تھا کہ اس وقت میں کون کھڑا ہوگا اس میں سارے بھاگ گئے بھئی آپ کو نہیں پتا تھا وہ بہت تغڑے ہیں بہت طاقتور ہیں وہ طاقتور تو کہتے کہ جناب یہ مہمان اداکار تھے جو ہم نے عمران کو دیئے تھے اور ہم نے ہی واپس لے لئے اب آپ کا کردار ہے ایک مہمان اداکار کے طور پر کہ وہ جو طاقتور ہوتے ہیں وہ آپ کو کبھی کسی جماعت میں گسیڑتے ہیں کبھی کسی جماعت میں ڈالتے ہیں کبھی کسی جماعت میں ڈالتے ہیں اور پھر آپ کو نکال لیتے ہیں کہ چلو یہ اب آپ نے وہاں پہ جانا ہے اب سوال ہے کہ اب کہاں جائیں گے آپ کس جگہ پہ جائیں گے آپ نے تو کوئی کسر چھوڑی نہیں مخالفوں کے حوالے سے کوئی کسر ہی نہیں آپ نے چھوڑی یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کی اپنی سیاست ہوتی انتخابی طاقت ہوتی ہے وہ اس بندے کے میں ہوتا ہے کہ وہ بندہ کوئی بات کریں ہم بھی سمجھتے ہیں ہاں یار اس میں دم خم ہے یہ بول رہا ہے ووڈ بینک آپ کا کہاں ہے جو بھی ووڈ بینک ہے تحریک انصاف کا جتنا ووڈ بینک ہے وہ عمران خان کا ووڈ بینک ہے اس کے علاوہ تو کسی کا ووڈ بینک ہی نہیں باقی سیاسی جماعتوں میں تو اپنا بھی ووڈ بینک ہوتا ہے جماعت کا سیاسی جماعت کا بھی ہوتا ہے اپنا بھی ہوتا ہے اور الیکٹیبلز کی شکل بن جاتا ہے کہ جناب ان کا اپنا ووڈ بینک بھی ہے اور ان کی جماعت جس جماعت کی طرف سے یہ الیکشن رڑ رہے ہیں ان کا بھی ووڈ بینک ہے اب ان سے پوچھا جائے آپ کا اپنا ووڈ بینک کہاں ہے ہے جس پلیٹ فارم پہ آپ تھے اس میں تو آپ کو ووڈ پڑ سکتا تھا کیونکہ وہ عمران خان کا تھا اب آپ جس طرح گئے ہیں جس طرح نکلے ہیں میرے خیال میں جو سیاسی مخالف ہیں جن کو عمران خان کہتا رہتا ہے میرے سیاسی مخالف ہیں وہ تو اس طرح کے نہیں نکلے آپ کی اپنے بندے اس طرح کے نکلے جو آپ کے ساتھ رہے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے کہ یہ بھی ٹھیک ہوا عمران خان نے کہا یہ ٹھیک تھا انہوں نے کہا یہ ٹھیک عمران خان نے کہا وہ غلط تھا انہوں نے کہا وہ غلط تھا کوئی بات انہوں نے اب تک آن ریکارڈ ایسی نہیں کی تھی کہ بھی عمران خان جو کر رہا ہے یہ اپنی حد سے طرح زیادہ آگے چلا گیا میں اگر کسی جگہ پہ کام کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں ہر بات پہ ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا کسی جگہ میں اختلافات ہو سکتے ہیں لوگوں کو بھی پتا ہوگا ہاں بھی اس کے اختلافات تھے یہ بولا تھا لیکن یہ تو ایسے نکلے ہیں جیسے کہ اسی دن ان کو پہ چلا ہو 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 بڑی اچانک پتا چلا کہ جناب یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اور یہ غلطی ہم سے کروائی عمران خان نے کرائی شانہ بشانہ آپ شامل تھے ساری چیزوں میں اب ان سے کیسے بچو گے کس کا کس وقت میں کیا کردار تھا کون سی بات کس وقت میں ہوئی ہے اور کس نے کیا کہا تھا اس سے کیا کریں گے وعدہ موافق گوا بن جائیں گے کیا کہ جناب ہم وعدہ موافق گوا بننے کو تیار ہے کہ یہ پریشر اتنا تھا کس کا پریشر تھا عمران خان کا اور وہ بھی تو پریشر ہے جس پریشر کی وقت سے آپ عمران خان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں عمران خان کا پریشر ایک طرف وہ دوسرا پریشر ایک طرف اس کا مطلب ہے آپ کی ساری زندگی کی سیاست ہی پریشر میں رہ کے گزاری ہے آپ کو آپ نے تو سیاست پریشر کے بغیر کرنی آپ کو آئی ہی نہیں یا تو یہاں کا پریشر کام کر جاتا ہے یا یہاں کا پریشر کام کر جاتا ہے اپنی سیاست کر رہے نا اپنی بہت ساری دنیا میں سیاست ہو جسے کیا صرف پاکستان میں اس طرح کی سیاست ہوتی ہے بڑی دنیا میں ہوتا ہے لوگ سیاست کرتے ہیں سیاست میں ایک اپنا ان کا ہوتا ہے اپنے سیاسی لیڈر کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کے ہاں تو اس طرح کا کوئی تصور تک نہیں تھا کہ یار عمران سے کوئی بات کر لیں کہ یہ نہیں ٹھیک ہو رہا اس کے سامنے انسٹورن کی طرح کھڑے ہوتے تھے سب کو پتا ہے جو جانتے ہیں جو انسائیڈ جانتے ہیں کہ زمان پارک میں کیا حالت تھی ان کی بنی گالا میں کیا حالت تھی ان کی پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کی کیا حالت تھی یہ عمران خان کے سامنے تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی گنگے ہو چکے ہوں ہیں دماغی صلاحیتیں ساری کی ساری زیرو پوائنٹ پہ آ چکی ہیں اسلام آباد میں ایک جگہ ہے جس کو زیرو پوائنٹ کرتے ہیں میں یہ دماغی صلاحیتوں کے حوالے سے زیرو پوائنٹ لگا رہا ہوں اب ان کا بھی ٹیسٹ کیس ہے اصل ٹیسٹ کیس تو ان کا شروع ہوگا آپ ساتھ رہتے ہوئے وہ بات کرتے ہیں جو آج آپ کر رہے ہیں تو آپ ججتے لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا پریشرہ ہے ایک منٹ نہیں لگا آپ نے بھاگنے کی ایک صاحب ایسے تھے جن کی میرے بڑے چھے تعلقات رہیں بڑے زمانے سے میرا دوست رہا ہے وہ بھی ان میں آتا ہے جس نے عمران صان کا ساتھ چھوڑا وزیر رہا ہے بھئی آپ بھاگتے پھرے اپنی گرفتاری سیوے آپ نے کہا کہ جس ڈیل ڈال کے ہم بندے ہمیں ایک دفعہ تو ہم بھاگ سکتے ہیں بار بار نہیں بھاگ سکتے بھاگنا کہ گرفتاری دلیر بنے کہ آئیں جی ہم اپوزیشن میں گرفتار کریں چاہے جلی مقدمہ ہوا جلی کیس ہو ایسے ہی ہوتا ہے پاکستان جلی کیس ہوا کیا جلی مقدمہ کا کیا آپ سے پہلے کسی نے مقابلہ نہیں کیا جیلوں میں بھی گئے لوگ جلی مقدمات تھے بعد میں ثابت ہوئے کوئی جلی تھے فیک تھے لیکن وہ گئے جیلوں میں گئے زمانتیں نہیں ہو رہی تھیں بڑے بڑے مشکل سے زمانت ہوتی تھی آپ وکھری بنے ہوئے ہیں کہ ہم ایک دن کے لیے گھنٹے کے لیے جیل میں کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ نے کہا اکھے خدا حافظ عمران خان ہماری تباہی کا ذمہ دار تو ہے تو پہلے نہیں پتا چلا تھا کہ آپ کی تباہی کا ذمہ دار یہی عمران بنے گا پہلے نہیں پتا تھا پہلے تو آپ جیسے میں مسکراتے ہوئے بات کر رہا ہوں آپ بھی ایسے مسکراتے ہوئے بات کرتے تھے تنزیہ طور پر بات کرتے تھے بس وقت آنے والا ہے تمام طاقتیں جو مخالف ہیں وہ زمین بوس ہو جائیں گی اور پھر ہم ہوں گے حکومت ہوگی اقتدار ہوگا اور جیسے فتح ہوگی کہاں گئی فتح کہاں وہ اقتدار کہاں وہ حکومت آپ تو نہ حکومت میں رہے نہ آپوزیشن میں رہے حکومت آپ سے پہلے لے لی گئی تھی آپوزیشن میں رہتے ہوئے آپ زیادہ دیر نہیں برداشت کر سکے جب صحیح کڑا وقت آتا وہ نہیں آپ دیکھ سکتے اس کے ساتھ عبدالسطال خان کو اجازت دیجئے خدا حافظ